شکیب الہسن میچ تو جی چکا ہے لیکن شائقی نے کرکڑ کے دل سے اتر چکا ہے ہار چکا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے شکیب الہسن نے آج میتھول کو جو آؤٹ کروایا وہ بہت ہی گھڑیے طریقے سے میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا امپیر پر زو ڈال کے اور اس کے علاوہ جو میتھول کی گلتی بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی شکیب الہسن نے زو ڈال کے اس کو آؤٹ کروایا کیسے کروایا میتھول کی آنکھوں میں آنسو تھے میتھول رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا تو آج شکیب الہسن نے جو کیا آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ اس نے اچھا کیا یا نہیں کیا لیکن انہی کی جگہ پہ ایک دوسرا کھلاڑی آپ کو دکھاؤں گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے دنیا کرکٹ میں کرس گل کا بڑا نام ہے کرس گل ہس مزاک میں کھیل کے میدان میں بہت زیادہ جانا جاتا ہے آپ کو پتا ہے جب کسی کو آؤٹ بھی کرتا ہے نا تو وہ اس کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتا ہے ایسا یہ کھلاڑی ہے یہ دل جیتے لیتا ہے لیکن آج جو شکیب الہسن نے کیا نا وہ بھائی بہت ہی گھٹیا کام کیا تو اس گل سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے کرکٹ کھیلی جاتی کیسے کسی کا دل جیتا جاتا ہے آپ نے آؤٹ کرنا ہے تو کوئی طریقہ ہوتا ہے پاکستانی ٹیم بھی کھیلتی ہے تو وہ بھی کسی طریقے سے آؤٹ کرتی ہے لیکن آج جو کیا سری لینکا ٹیم کے ساتھ شکیب الہسن نے یہ بنگلہ دیش کے لیے بھی میوسی ہے شرم کی بات ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے بنگلہ دیشی ٹیم کے لیے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا اور کیوں کیا یہ آگے سوچتے ہی رہیں گے شکیب الہسن نے آج جو کام کیا وہ بہت ہی گھٹیا کیا اور اس سے آگے آپ دیکھیں کہ جو میتھیول ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ بھی موٹے موٹے آنسو ہیں تو میں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ آج جو کیا ہے نا شکیب الہسن نے میتھیول کے ساتھ وہ بہت ہی برا کیا دیکھیں میتھیول کیسے رو رہا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اپنی ٹیم کے لیے اپنے ملک کے لیے تو ایسا نہیں کرنے چاہیے تھا شکیب الہسن تجھے لیکن آج تم میں تو جیت گئے ہو بارک ہے جو